نواز شریف اور مریم نواز کی پاکستان آمد ایگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی کارکن قائد کے استقبال کے لیے پورجوش مطوالوں نے ریلی نکالی کارکنوں کی نواز شریف کے حق میں نارے باتی نواز شریف اور مریم نواز کی وطن باپسی پر استقبال کے تیاریاں جنہوں بھی پنجاب سے متعدل لیگ رہنما اور کارکن لاہور روانہ بہاول پورج سے سابق ایم پی اے حسینہ ناز لاہور پہنچ گئے نواز شریف کی پاکستان آمد کے حوالے سے ملتان پولیس کو بھی الرٹ کر دیا گیا چہری چوک، ہائی کورٹ چوک، نون امبر چنگی، حافظہ جمال لوڈ سمیت دیگر سیاسی دینوں کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی سی پیو منیر محسود کی جانب سے متوقع احتجاج اور امن امان کے صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت متحدہ مجلس عمل آج ملتان میں پابر شو کرنے کو تیار ملانا فضل الرحمان، سراجزہ سمیت دیگر رہنما کارکنوں کا لہو گرمائیں گے قلعہ کونہ قاسم باغ اسٹیجیو میں دلسے کی تیاری مکمل صدر ایم ایم ای پنجاب میاں مقصود احمد کا کہنا ہے کہ ایم ایم ای ملتان میں تاریخ جلسہ کرے گی ہم امن امان کے بحالی کے لیے ہمیشہ جد و جہد جاری رکھیں گے دیرہ غازی خان میں ڈیسٹک منیٹرنگ آفیسر کی کارروائیاں انتخابی ذات اخلاق کے خلاورجی پر گیارہ امیدواروں سمیت بلدیاتی نمائندوں کو شکاس نوٹسی جواری آٹھ افراد کو آج اور تین کو کل ڈی سی آفیس طلب کے لیا گیا آسل پور میں بھی ذات اخلاق کے خلاورجی کھلن کھلا جاری چیرمن بلدیش باقرامے کے لیگ امیدوار ریاض پیرزادہ اور حفظل گل کے انتخابی مہم شرکت چیرمن کے اقدام پر مختلف جماعتوں کے امیدواروں کی شدید مضمت ملتان کھلکا پی پی دو سو بارہ میں پابندی کے باوجود ترکیاتی کام جاری ڈیسٹک منیٹرنگ افسر مدفت ریاض مالی کا نوٹس تحقیقان کا حکم الیکشن کمیشن کوانین کے خلاورجی دیرہ غازی خان میں تحریک انصاف پر دلسہ کروانے پر چیرمن ملک رفیق منجھوٹا کے اخلاف مقدمہ درج ادھر لودرہ میں بھی جاپتی کمیشن ساکر بلی اپیل کا کہنا ہے کہ دابطہ اخلاق کی خلاورجی کرنے والوں کے اخلاف کررمائیاں جواری ہیں کسی کو بھی الیکشن کمیشن کے قوانین کے خلاورجی نہیں کرنے دی جائے گی نواز شریف کی آمد پر لیگی کارکنوں کی جانب سے ممکنہ احتجاب کیا خوف چھاپے گرفتاریاں پکڑ دھکر متعدد رہنمان نظر بند لیگی کارکنوں کے گھروں اور ڈیروں پر چھاپے ویہاری سے سابق زلائی ناظم آسل سمیت متعدد کارکنان گرفتار بہاول نگر سے نون لیگ سوشل میڈیا ٹیم کے رہنمہ گرفتار جامپور سے لیگی امیدوار زلائی صدر حسام جاوید گورچانی اور بہاولپور سے بلی غررہمان نظر بند لاہور ہائی کورٹ میں لیگی کارکنوں کی گرفتاری کے اقلاف کیس کے سامات آئی جی پنجاب ایڈیشنل چیپ سیکٹری ہوم ہائی کورٹ کے روبرو پیش کورٹ کا حراست میں لیے گئے کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم دواری میر بہاولپور اکیل نجم حاشم کی گھر پر پولیس کے چھاپے میر کا کہنا ہے کہ پولیس نے میرے گھر تین مرتبات چھاپے مارے میرے بھائی کی گرفتاری کے لیے بھی گھر پر چھاپے مارے نواز شریف ہمارے دلوں میں رہتے ہیں پولیس کے چھاپے اور اوچھے ہتھ کندے ہمیں اپنے لیڈر سے دور نہیں کر سکتے نواز شریف اور شہباز شریف کھنلم کھنلا پاکستان کے داروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں عالمی قوتوں کے عالاکار بن کر پاکستان میں شام جیسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں دنیا میں کرپٹ لوگ نیلسن منڈیلا نہیں بند سکتے رہری کے انصاف کا لائیڈز فورم کے صدر ایٹوکیٹ غلام مصطفیٰ چوہان کی ملتان میں پریس کانفرنس بولے تین سو آرم روپیہ چوری کرنے والے کا استقوال ذی شعور انسان نہیں کر سکتے سیاسی گرمہ گرمی ہائی تحریکن صاحب کے امیدوار ملک غلام مصطفیٰ خر ازاد امیدوار ملک سلطان محمود ہنجرا اور شبیر علی قریشی کے مبین سخت مقابلہ متوقع تینوں امیدوار ہلکے سے اپنی جیت کے لیے پرعز عام انتخابات میں بارہ روز باقی سیاسی سرگرمیاں اروج پر اس شریف میں بخاری، ساداد برادری، جامرہ برادری، مہر برادری، بلوچ بھٹی، سیار برادری کا دیگر برادریوں سمیت پیپلز پارٹی کے نانجد امیدواروں کی حمایت کا اعلان عام انتخابات سے قبل سیاسی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی امیدوار انتخابی مہن کے لیے منفرد انداز اپنا نے لگے مزفرگر اینے 182 سے ازاد امیدوار ملک امان اللہ نے گدار ریڈی پر اپنی کمپین شروع کر دی امان اللہ 25 جلائی کو جیت کے لیے پر امید مولتان میں پی ٹی آئیٹ امیدوار قومی اسمبلی زین خوریشی اور امیدوار سوائے سندی ڈاکٹر اختر ملک کی جانب سے کاندر میٹنگ کا نکاد حل کا اینے 157 میں بلوچ برادری کا تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان زین خوریشی کا کہنا ہے کہ انتخابات میں کامیابی کے بعد نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے اقدامات کریں گے میاوالی میں پیبلز پانچی کی پی پی اٹھاسی سے امیدوار اپسانہ بنیاد کی پرزور انتخابی مہمزاری گھر گھر جا کر عوام سے پیبلز پانچی کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل مولتان میں تحریک انصاف کروڈیسٹک واشر میں نجمہ ندیم اور پاچی کی دیگر خواتین کا گھنٹہ گھر چوک پر نون لیگ کے اخلاف مظاہرہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لیگی لوٹیروں نے عوام کا پیسہ کھایا انہیں سزا ضرور ملنی شاہیے دیرہ غازی خان میں انیک سنوے اور ایک سو بانمی کے امیدوار سردار ارفان اللہ خوصہ کے انتخابی مہمز کے سلسلے میں موزار رامہ آمد جیارلوں کے جانب سے والہانہ استقبال شفیق خان سکھانی کا برادری سمیت ارفان اللہ خوصہ کی بھرپور حمایت کا اعلان رحمیہ خان میں امران خان کے جلسے میں کارکنوں کو اصدر نہ ملنے پر خواتین پھٹ پڑیں تحریک انصاف قواتین ونگ سپورٹس اور کلچر کی زلائے سردر خالدہ مغل کا تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کہتی ہیں تحریک انصاف میں پرانے کارکنوں کی اب کوئی عزت نہیں رہی دیرہ غازی خان میں حلقہ پی پی دوستو ستاسی سے ازاد امیدوار امجد فاروق خوصہ اور محسن اتاکھوصہ کی انتخابی مہم احباب حلقہ کی جانب سے شاندار استقبال ازاد امیدوار سمیولہ بزدار محسن اتاکھوصہ کے حق میں دستبردار ہو گئے امجد فاروق خوصہ اور محسن اتاکھوصہ پہلے مسلمی اگنون کے ٹکٹ بولٹر تھے شفاف انتخابات کو یقینی برانے کے لیے پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا فیصلہ مونیٹرنگ ٹیموں کا زلے بھر کے ستہ سو اکہتر پولنگ اسٹیشنز کا دورہ ستاسی پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے بہابل پور میں ڈینگی سر اٹھانے لگا وکٹوریا اسپطال میں پچیس سالہ ڈینگی کی مریضہ داخل وکٹوریا اسپطال میں اب تک چار ڈینگی کے کیسز سامنے آ چکے ہیں مزفرگرد میں انصدادے پولیو مہم بارے ڈی سی آفیس میں اجلاس منعقل چیتنو اگرسک ہونے والی پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں سی او ہیلس ڈاکٹر شاہد مقصی فوکل پرسن ڈاکٹر فرحان حاشمی تمیر دیگر متلکہ افسران نے شدکت کی مہم کے ذران جلے بھر میں آٹھ لاکھ تیس ہزار بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے دیرہ غازی خان میں ڈی سی ایل اکبر بھٹی کی سرفرستی میں پولیو اور خسرہ مہم شروع کرنے کے حوالے سے اجلاس اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز مذر اقبال مہار فاروق صادق سی او ہیلس ڈاکٹر خلیل احمد اور دیگر افسران کے شرکت پندرہ اکٹوبر سے شروع ہونے والی باران روزہ خسرہ مہم میں چھ ماہ سے سات سال تک کے بچوں کو حفاظ تی کے لگائے جائیں گے پولیو مہم کے لیے پندرہ سو انسٹھ ٹی میں تشکیق مہکمہ ایڈکیشن کا اہم اقدام مونسون میں سکولوں میں شجرکاری مہم شروع کرنے کا فیصلہ سکولوں میں پانسو اور دفاتر میں سو پودے لگانے کی ہدایت تمام ہر ٹیچرز کو ہفتہ باہ دیپور ڈیسٹرک ایڈکیشن آفیس جمع کرانے کا حکم بہاولپور میں سابق سبائی وزیر ملک اقبال چندر کے بھائی ملک ملال چندر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی سابق وفاقی وزیر میاں ولی غلہمان سابق ایم 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 پی ای شویب عبیسی اور علامہ عبدالرزانک شاک رحیمہ خان میں ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل کو فاطمہ فٹلائزر ٹرچ اسپطال بارے بریفنگ راہم ایم ایس ڈاکٹر عبدالرزانک اپنے بریفنگ دی اسپطال میں طبی علات کی خریداری لیبارٹری اور ایکسری سائنٹر سمیت دیگر انتظامات کے حوالے سے اگاہی دی گئی دیرہ غازخان میں ڈوین بھر کے سپیچل ایڈکیشن اسادزہ کی ایک روزہ لینگویج ٹریننگ کا نکان ڈوین بھر سے اسادزہ کی شرکت تروییت کا مقصد اسادزہ کو جدید تعلیم سے اگاہی دینا تھا تاکہ وہ بچوں کو آسانی سے تعلیم فراہم کر سکیں ٹریننگ کے دوران آج سادزہ کو آٹھ ہزار نئے اشاروں کی اگاہی دی گئی شدہ بات میں میڈیکل ایسوسییشن کی جانب سے بھاشر محمد ڈین کی تعمیر کے لیے ترکپن ہزار روپے کا عطیہ دیا گیا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈینوں کی تعمیر سے ملک ترقی کرے گا اور زراد کے شعبے میں بھی بہتری آئے گی نواز شریف ذریع یونیورسٹی ملتان کے ذریعے دوام تینوں زہ مینگو فیسٹیول کا چتا کہل ہوگا آسٹریلین ہائی کمیشنر مارک جویٹ ایڈمیسن کریں گی فیسٹیول میں عام کی سو سزاید اقسام نواز کے لیے پیش کی جائیں گی فیملیز اور بچوں کی تفریق کے لیے خصوصی گواب کیا جائیں گی اور ملتان نیجی کالج میں آل ملتان ٹیبل ٹینس چیمپینشپ کا نکار مقابلوں میں چالیس سے زائد کھلاری نے حصہ لیا پاکستان ٹیبل ٹینس فرڈیشن کے صدر خاجہ حسن و دو اور پروفیسر اسامہ بشیر اور پروفیسر نصیب الدین قریجی کی شرکت کھلاری میں جیتنے کے لیے پراج